موسیقی جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا اللہ تبارک و تعالی بلا مثال و بلا تشبیع سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے نراز ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہے وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں وہ فرماتا ہے کہ بادہ دیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا اللہ تبارک و تعالی بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نراز ہو جاتا ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے 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 کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا نراز ہوتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تمہارے لئے جہنم کا فیضلہ کر دیتا ہے اس لئے پہلے تولو پھر بولو خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نہ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات وارد شاہ مان کری نہ وارد ساندہ کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے بعضوں کا تم بات کرتے 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 ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لئے جنت کا فیضلہ فرما دیتا ہے مسلمان کو اب یہ حکم ہے اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر خیالات پر نگاہوں پر زبان پر کانوں پر تھوڑی توجہ دے بے لگام نہ بنے بے ترتیب نہ بنے جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب نراض ہو جاتا ہے ان کاموں کی طرف بڑے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاد فرمایا بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں جس ترتیب سے ہم روتے ہیں جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں خدا ان باتوں سے پاک ہے اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے یہ مطلب ہے ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا بڑا راضی ہو گیا وہ مسکرات دیا اپنے بندے پہ اور ایک کس کا مانا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مسند امام احمد بن حبل میں حدیث ہے حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں شہیدوں میں افضل کون ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں وہ ہلا نہیں پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہدہ میں افضل ہے حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا جس پر اللہ دنیا میں مسکرات دیا اسے کوئی حساب تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا